بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈرینٹس بیٹا آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کولیگرٹیو پروپرٹیز کی پہلی پروپرٹی ہے لورنگ آف دا ویپر پریشر اس میں بیٹا لونگ کشن بنتا ہے ہاو دیو اسپلین ریٹ دا لورنگ آف دا ویپر پریشر is a کولیگرٹیو پروپرٹی اور ہاو دو بی میرد دا مونرمیس آف آنون والاٹائل نون الیکٹولائز حلیوٹ in the volatile solvent اچھا بیٹا اس میں آپ نے بڑا دہان سے میری بات کو سننا ہے سب سے پہلے بیٹا ہم نے ایک بیکر لیا اور اس بیکر کے اندر only کیا تھا solvent یعنی جو a بیکر تھا اس میں صرف کیا تھا solvent جب بیٹا ہم نے solvent کو ہیٹ کیا تو وہ ویپرائز ہوا جب وہ ویپرائز ہوا تو جو اس کے ویپر تھے انہوں نے اس کی سطح پر کیا اگزرٹ کیا پریشر تو وہ پریشر صرف کس کا تھا solvent کا اور اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں پی نوڈ میں بات کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ جو ہمارے پاس solvent تھا وہ ویپرائز ہوا جب بیٹا وہ ویپرائز ہوا تو ویپرز نے اس کے سطح پر کیا اگزرٹ کیا پریشر وہ پریشر صرف کس کا تھا solvent کا اسے کیا کہتے ہیں پیور سولونٹ لیکن بیٹا ہم نے دوسرے کنٹینر میں solvent کے ساتھ کیا ایڈ کیا سالیوٹ ٹھیک ہے تو بیٹا جب ہم نے سالیوٹ ایڈ کیا تو نمبر آف پارٹیکلز میں تبدیلی آئی وہ پارٹیکلز جو سالیوٹ کے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس نے کہا کہ سالیوٹ کے لائٹ اس نے بلیک کلر سے اور سالیوٹ کے ڈارک بلیک سے شو کیے تو جب بیٹا سالیوٹ پارٹیکل ایڈ ہوئے تو سالیوٹ نے جو سالیوٹ کا ویپر پریشر تھا وہ پہلے سے کم کر دیا کیونکہ سالیوٹ کے ایڈ ہونے سے نمبر آف پارٹیکلز بھڑ گے کلائینز کم ہوں گی تو ویپر کم سے کم بنیں گے تو ویپر پریشر کیا ہوگا کم یہ جو ویپر پریشر ہے وہ چونکہ سلوشن کا ہے اس لیے سے کیا پولیں گے پی تو وہ کہتا ہے اگر ایک ونے پاس پیور لیکویڈ ہے جو کہ سالیوٹ کے تو اپریکٹ کر رہا ہے وہ جب پیور پرس میں کرمٹ ہوگا تو وہ لیکویڈ کی سطح پر کیا اگزرٹ کرے گا پریشر وہ پریشر کیا کہلائے گا ویپر پریشر آف دا پیور سالونٹ اس لیے سے بیٹا وہ کہتا ہے کہ جب ہم نون والیٹائل یعنی کہ جو جلدی ویپرائز نہ ہو سکے وہ سلیوٹ ایٹ کرے تو وہ چونکہ نون والیٹائل ہیں تو وہ سالونٹ کے جو ویپر کی ترینسی ہے اس کو کیا کرے گا کم کرے گا اور ویپر پریشر پہلے سے کیا کر دے گا کم کر دے گا اب یہ ویپر پریشر کیوں کم ہوا کیونکہ ہم نے سالونٹ کے ساتھ نون والیٹائل اور نون الیکٹولائز سلیوٹ ایڈ کیا اور سلیوٹ کے ایڈ ہونے کی وجہ سے اس کا ویپر پریشر کیا ہو گیا کام تو آپ نے راوڈ سلا کے انطابق پڑھا تھا ڈیل پی آور پی نوٹ ڈیل پی کیا ہے لورنگ آف پی نوٹ کیا ہے ویپر پریشر آف دا پیو سولمنٹ اور ایکس تو کیا ہے مول فریکشن آف دا سلیوٹ تو بیٹا مول فریکشن کیا ہوتی ہے انڈویجوال نمبر آف مول ریوائیڈ بائی ٹوٹل تو انڈویجوال نمبر آف مول کیا ہے اینڈو یعنی سلیوٹ کے نمبر آف مول اینڈو کیا ہے سولمنٹ کے نمبر آف مول تو بیٹا یہ آپ کے پاس کیا آگئی ایکس ٹو تو ڈیل پی آور پی نوڈ ایکس ٹو یہ ویلیو بیٹا ہم نے اس ایکویشن میں ایکس ٹو کی جگہ پٹ کر دی اب چونکہ ہم جب سلیوشن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم سلیوٹ کی کوانٹرٹی کو منیمائز لے رہے ہیں کم سے کم تو بیٹا نڈو کو ہم سلیوشن میں کیا کر دے گے اگنور یعنی جو دی نومینیٹر ہے اس میں جو سلیوشن ہے اس میں سلیوٹ کی منڈ بھی اور سالونٹ کی بھی تو دی نومینیٹر میں آپ نے نڈو کو نگلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جب بیٹا اس کو نگلیٹ کریں گے تو پیچھے صرف کیا بچے گا ن1 تو ن2 اوور ن1 اب آپ کو بتا ہے کہ ن کیا ہوتے ہیں نمبر مول 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 تو بیٹا تو کس کی ایک والا ہے و2 اوور م2 ہم نے بیٹا ن2 کی جگہ پٹ کر دیا و2 اوور م2 اور ن1 کی جگہ و1 اوور م1 تو بیٹا جب ہم اس کو کریں گے تو م1 اوپر چلا جائے گا و1 کیا آجے گا نیچے آجے گا ہم نے بیٹا مالیکولر ویٹ نکالنا ہے تو مالیکولر ویٹ م2 یعنی مولر mass of the solute ہم نے find out کرنا ہے تو اس کو rearrange کر لیں گے بیٹا م2 سائٹ پہ چلا جائے گا ڈیل پی اوور پی نوڈ ڈیل پی جو ہے وہ ملٹیپلی ہو رہا یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور پی نوڈ ڈیوائیڈ ہو رہا وہ کیا ہو جائے گا ملٹیپلی تو اس ایکویشن سے ہم numerical میں کیا find out کر سکتے مولیکلر ویڈ تو بیٹا جب یہ long کو شنائے گا تو over starting سے لے کر end تک آپ نے ایسے ہی attempt کرنا ہوگا تو بڑا آسان سا ہے سب سے پہلے ہم نے راوٹ سلا کے مطابق ڈیل پی آور پی نوٹ لے لیا is equal to x2 x2 کس کی equal ہے individual number of moles divided by total number of moles total number of moles میں ہم نے salute کے number of moles کو نگل اٹھ کر دیا اور پھر ہم نمبر of moles N1 اور N2 کو پٹ دیا اور وہاں سے molecular weight نکال دیا اچھا بیٹا یہاں پر colligative properties میں ہم سب properties میں پڑھیں گے کہ پہلے solvent ہوگا تو property اور ہوگی جب solute add ہو جائے گا تو solute چونکہ non volatile ہوگا اس کی وجہ سے property میں جو چینج آئے گا اس property کو ہم کیا کہتے ہیں colligative property بیٹا next property give graphical explanation for elevation of boiling point of a solution describe one method to determine the boiling point of elevation بیٹا یہ second question ہے یہ important ہے first one important نہیں ہے second one describe one method to determine the boiling point elevation اس میں بیٹا یہ مہیر منٹ آپ کی book میں دی ہوگی elevation کی لیٹس برگر method یہ important long question ہے overall ویسے جو first والا ہے وہ important long question نہیں ہے اب boiling point کیا ہوتا ہے اٹموسفری پریشر ہے اس کے برابر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کیا ہوتا ہے boiling point یعنی vapor pressure of the liquid pure solvent کس چیز کے equal ہو جائے اٹموسفری pressure کے برابر ہو جائے تو اس کا بلا کیا کہ لاتا boiling point اب بیٹا یہاں پر ایک word لکھا elevation elevation کا مطلب بھڑ جانا increase ہو جانا تو بیٹا اکیلا جب solvent ہو گا تو اس کا vapor pressure زیادہ ہو گا جب ہم solute کو add کریں گے چونکہ solute non volatil non electrolyte تو ہم نے کہ اس کی وجہ سے vapor pressure of the solution کم ہو جاتا ہے تو بیٹا جب ہم solute add کریں جو non volatil وہ کیا کرے گا وہ vapor pressure کو off solution کو کیا کر دے گا کم اس کا مطلب ہے vapor pressure کم ہے تو اس کا مطلب اس کا boiling point ہے زیادہ ہے اور جس کا vapor pressure زیادہ ہے اس کا boiling point کم اگر ہمارے پاس ایک ویپور آئیس جل سے جل دو رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو heat up کرنے کے لیے ہمیں زیادہ temperature نہیں دینا پڑے گا تو اس کا volume point کیا ہے کم ہے لیکن اگر آپ کے پاس salute کے ایڈ ہونے کی وجہ سے چکے vapor pressure کیا ہو گیا کم تو سلیوٹ کے ایڈ ہونے سے temperature پہلے سے بھر جاتا ہے اس چیز کو کیا کہتے ہیں elevation اب اس کو میں گراف سے explain کروں گی دیکھیں آپ کے پاس یہاں پر temperature ہے یہاں پر vapor pressure ہے یہ بیٹا A B جو کروائی A E B cover جو ہے پیور solvent کے لیے اور C D جو کروائی ہے وہ solution کے لیے ہے means جب ہم نے solvent کے اندر solute ایڈ نہیں کیا تھا تو temperature جو تھا وہ آپ کے پاس T 1 تھا جب ہم نے solute دال دیا تو صورت میں vapor pressure پہلے سے کم ہو گیا اس لئے یہ cover اوپر ہے اور یہ نیچے یعنی یہاں پر pure solute کا vapor pressure زیادہ ہے لیکنے solute ایڈ ہونے کی وجہ سے اس کا vapor pressure پہلے سے کیا ہو گیا ہے کم ہو گیا اب بیٹا جب ہم دی کی بات کریں گے تو یہاں پر temperature کیا ہے T تو T1 سے T2 temperature کیا ہو گیا بھڑ گیا اس کا مطلب ہے یہاں پر وائلوم پوائنٹ چونکہ ہم سلیوٹ کو ایڈ کیا تو vapor pressure کم ہو گیا تو vapor pressure کم ہونے کی وجہ سے اس کا جو پوائنٹ پہلے سے بھڑ گیا اس وائلوم پوائنٹ کو بیٹا ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں دیل ٹی بی دیل ٹی بی کیا ہے ایلیویشن آف دا وائلن پوائنٹ بیٹا ریپیٹ کرنی ہوں جو اوپر والی کر ہے وہ سیرا پیور سولونٹ کے لیے ہے اس کا vapor pressure ہائی ہے کیونکہ اس میں پیور سولونٹ ہے جب ہم نے سلیوٹ آرٹ کیا چونکہ وہ کیا تھا نون ولیٹائل تھا تو نون ولیٹائل ہونے کی وجہ سے اس کے ویپرز کم سے کم بنے تو جب بیٹا ویپرز کم سے کم بنے گے تو اس کا vapor pressure پہلے سے کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا پہلے پہلے سے کم ہونے کی وجہ سے پہلا temperature تی ون تھا اور دوسرا کیا ہے تی ٹو تی ٹو زیادہ ہوگا اور تی ون کیا ہوگا کم تو بیٹا ڈیل ٹی بھی کیا ہے elevation of value point جو molality پہ depend کرتا ہے بیٹا اپنے نہیں پڑھا molality کیا ہوتی ہے the number of moles dissolve in per kilogram of the solvent جو per kilogram of solvent میں dissolve ہوتے ہیں number of moles اس کو اس کیا کہتے ہے molality اور اس کو small m سے کیا پرپرشنل سائنگ ختم کریں گے تو کیا لگانا پڑے گا constant اسے کہتے ہیں kb چونکہ elevation of value point second name qui ہے alibioscopic abelioscopic یعنی کہ یہ abelioscopic property بھی کہلاتی ہے تو اس لحاظ سے اس کو ہم کہتے abelioscopic constant of the boiling point اب بیٹا آپ کو بتا molality جو ہے یہ آپ نے نہیں پڑا لیکن میں آپ بتا دی ہوں چونکہ number of moles ہوتے ہیں mass of molar mass to am mass of solute divided by molar mass of solute میں نے کہ number of moles dissolved in mass of the solvent in kilogram to mass of solvent in kilogram سے کیا کریں گے divide تو یہ آپ کے پاس molality آجے گا mass of solute بیٹا solute کو ہم 2 سے اور solvent کو 1 سے تو mass of solute w2 molar mass m2 into 1 over mass of solvent بیٹا represent کرتے ہیں w1 سے divided by thousand thousand بیٹا اوپر سے لگیا ٹھیک ہے w2 سے multiply ہو گیا و1 into m2 آگیا ہم نے بیٹا اس پورے equation کو یہ جو درائیب کس کو یہ پور دیا ڈیل ڈی بی is equal to k b thousand w2 m2 over w1 ہم نے بیٹا molecular weight معلوم کرنا ہے molecular weight چلا گیا k b در آگیا ڈیل ڈی بی نیچے آکر ڈیوائیڈ ہو گیا thousand into w2 over m1 تو اس equation کی مدر سے بیٹا ہم molecular weight کو find out کر سکتے ہیں اب بیٹا ہم نے اس کی measurement کا matter پڑنا ہے یعنی کہ ہم ایک method لیرز برگر method کی مدر سے بیٹا اس کو find out کرتے ہیں چونکہ scientist کا نام لیرز برگر method تھا اس لیے measurement of boiling point elevation کا important جا کرتے long question لیرز برگر method کے نام سے بھی آ سکتے اور measurement of volume point elevation کے نام سے بھی آ سکتے ہیں سب سے پہلے بتا اس میں بتائیں کہ یہاں پر آپ کے پاس ایک inner tube ہوتی ہے یہ back manan thermometer ہے back manan thermometer جو ہیں وہ ایسا thermometer جس کے حالے temperature کو کیا کریں گے find out کریں گے اس کے بعد اندر آپ کے پاس inner tube ہے جس کے ذریعے ہم solvent vapors کو pass out کریں گے اور اس کے اندر hole ہے سراخ ہے یہ دیکھیں یہ hole ہے یہ ایک پاس inner tube ہے اور اس کے اندر hole of the vapors ہے تو scrape لیے یہ بیٹا آپ کے پاس outer tube ہے اور یہ tube ہے اس کیونکہ اس کے اوپر کیا لگے ہوتے ہیں سکیل لگے ہوتے ہیں تو یہ اس کا operator ہوتا ہے سب سے پیٹا اس کے اندر inner tube ہوتی ہے جس کے اندر hole ہوتا ہے اور اس tube کے اندر کیا ہوتے ہیں scale بھی لگے ہوتے ہیں یہ inner tube ہے اس کے اندر ایک brining flask ہوتی ہے جس کے اندر ہم solvent کو add کر کے boil پہلے صرف ہم کیا ڈھالتے ہیں solvent ہم میر کر کر ڈھالتے اس کو ہم heat out کرتے ہیں جب بیٹا boil out ہوتا ہے تو vaporize ہوتا ہے یہ solven repers یہاں سے pass out کرتے ہیں بیٹا یہاں پر ہم نے calculated amount of salute add کرنی ہے جب بیٹا ہم salute کو add پہلے vapor pressure زیادہ تھا کیونکہ اکیلا solvent تھا اب چونکہ non volatile salute آ گیا ہے وہ جلدی vaporize نہیں ہونے دے گا تو جب وہ جلدی vaporization نہیں ہوگی تو بیٹا vapor pressure کیا ہوگا کم ہوگا تو وہ کیا ہوگا lowering of the vapor pressure جب بیٹا یہاں solvent pass out کریں پہلے T2 زیادہ ہوگا as compared to T1 آپ نے note کر لینی ہے آپ کے پاس دل Tb constant W2 جو molecular weight آپ نے solute کا weight کر ڈھالا و1 ماس ہے جو آپ نے solvent weight کر ڈھالا M2 ہم کیا کر لیں find out اس میں سے short question بن سکتا ہے volume point of solvent increases due to کیوں increase کرتا ہے کیونکہ solute non volatile اور non electrolyte ہوتا ہے جس کی وجہ سے vapor pressure کیا ہو جاتا ہے کم vapor pressure کم ہونے کی وجہ سے volume point کیا جاتا ہے یہ important short question نہیں ہے یہ بڑا important ہے back method used to note the depression of freezing point کیونکہ back manner method پر 1 over 12 پائنٹ کو accurately find out کرنے کے لئے ہم back manner thermometer کا کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو بٹا یہ short question first one short question آپ کو board میں آسکتا ہے آج یہ دونوں properties آپ نے اچھے سے یاد کر لینی ہے next بٹا ہماری depression of the freezing point رہا گیا ہے وہ اور energetics بٹا میں آپ کو کٹھا کروا کے آپ کا topic کیا ہو جائے گا close okay بٹا